اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیمہ خان نے کیا کہا پہلے آپ ان کی گفتگو سنواتے ہیں یہ ہم کس چیز کا سوک منا رہے ہیں ایک بیلڈنگ کا ایک بیلڈنگ ہے وہ کیا ہوگیا ہم لوگوں کو یہ جانتے جا رہی ہیں جانو کہ یہاں کوئی کوکت نہیں ہے کوئی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے لیکن ایک بیلڈنگ کو ہم نے ایسے کو تابوت بنانا کے کھڑا کر دی ہے دیکھیں ایک ٹیکسپیر کی بیلڈنگ ہے ٹیکسپیر سے ٹھیک کر دیں ہماری پیسوں کی بیلڈنگ ہے وہ جو کور کمانڈر کا کر اور ہمارے پیسوں سے ٹھیک کر دیں اس کا تماشا بنانا اب بس کر دیں جانے کتنی اور لیں گے جب تک ہم وہ جو بیلڈنگ ہے اس کے لیے ہم اس کی قیمت ادا کریں گے کتنی جانے ان کو چاہیے پہلے بتا دیں کتنی جانے لیں گے کتنے ہزار لوگوں کو جیل میں بھرنا ہے ایک بیلڈنگ کے جلنے کے لیے کسی کا گھر جل گیا یہاں لوگوں کے دھر توڑ دی ہیں آپ نے یہاں لوگوں کی جانے جا رہی ہیں یہاں بچے تڑپ تڑپ کے اللہ کو پیارہ ہو گیا باپ کو جات کرتے وقت اور آج ہم ایک بیلڈنگ کے لیے رو رو کے اب کتنے اور ہمیں بلانا ہے انہوں نے کتنی جانے ان کو چاہیے اس بیلڈنگ کا قیمت ادا کرنے کے لیے پہلے ہمیں بتا دیں علیمہ خان نے بلکل درست کہا کہ سنو مئی کے واقعات کے بعد کور کمانڈر ہاؤس کی قیمت ادا ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے پہلے پچیس سے تیس لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری گئی اس کے بعد دس ہزار پی ٹی آئی ورکر کو گرفتار کیا گیا ان کے گھر توڑے گئے ان کے کاروبار کو مس مار کیا گیا مگر کور کمانڈر ہاؤس کی قیمت نہیں چک رہی ہے اس کے بعد اب جا کر عباد فاروق کا یہ ننہ منہ بیٹھا اپنی باپ کی جدائی میں فوت ہو چکا ہے مگر اس کے باوجود عباد فاروق جیل کے اندر ہے کور کمانڈر ہاؤس کی قیمت ادا نہیں ہو رہی ہے کینی اور کتنے لوگوں کی جانے لینی ہے کہ اس کور کمانڈر ہاؤس کی قیمت ادا ہو جائے اگر واقعی اس کور کمانڈر ہاؤس کے بدلے آپ ان لوگوں کی اوپر اس طرح کا ظلم و ستم کر رہے ہیں تو یہ تو انہی لوگوں کے ٹیکسپیئر سے بنا تھا اور انہی لوگوں کے ٹیکسپیئر سے یہ دوبارہ تعمیر ہو جائے گا مگر خدا کے لیے لوگوں کی جانوں سے مت کلے اور اس نو مہی کے واقعات کا جو ڈراما رچایا جا رہے اس کو ختم کیا جائے اس حوالے سے آپ بھی اپنی رائی دیجئے انشاءاللہ نیکس ٹو لوگ میں دوبارہ آپ سے ملحقات ہوگی اپنا خیال رکھیں